زیلنسکی نے ایک بار پھر وہی غلطی کر دی جس کو لے کر پوتن نے انہیں چھتاونی دی تھی زیلنسکی نے روس کے خبزے والے ڈونسک میں کلسٹر بوم سے بہت ہی بڑا حملہ کر دیا اٹاک کے بعد پوتن بہت غصے میں ہیں پوتن اب جس طرح کا بدلہ لینے والے ہیں اس کے بارے میں سوچ کر پورے یوکرین میں دہشت پھیل گئی بائیڈن کو جس کا ڈر تھا زیلنسکی نے وہی غلطی کر دی نیٹو نے جس کے لیے روکا تھا زیلنسکی نے وہی دوہرہ دیا پوری دنیا جسے لے کر گھپرائی تھی زیلنسکی نے وہی قدم اٹھا لیا یہاں لگی آگ یہاں ہوئی تباہی یہاں ہوئی بمباری کا سب سے بڑا خالنائک زیلنسکی کو بتایا جا رہا ہے زیلنسکی نے یہاں وہ بم گرائی جس پر لکھا تھا کیسے استعمال کیا تو پوتین جان لے لیں گے یہ ہے بائیڈن کا کلسٹر بم جس سے زیلنسکی نے پوتین کے کنٹرول والے شہر کو ٹارگٹ کیا ہے یہ بمب جہاں جہاں گرا سب کچھ خاتم ہو گیا پوتین کا سبر بھی اب ٹوٹ گیا ہے پوتین نے جس کو لے کر چیتاونی دی زیلنسکی نے وہی کر دیا پوتین کے الٹیمیٹم کے باوجود زیلنسکی نے روس کی دھردی پر کلسٹر بمب سے کہر برپا دیا زیلنسکی کی سینہ نے روس کے کبزے والے ڈونسک میں ایک کلسٹر بمب سے بہت بڑا حملہ کر دیا ہے ڈونسک ڈون واسکا وہ شہر ہے جسے روس نے یودھ کی شروعات میں ہی اپنے کبزے ملے لیا تھا کسی بھی یودھ کا یہ نیم ہوتا ہے کہ سینہ رہائشی علاقوں کو نشانہ نہیں بناتی ناغرکوں پر حملے نہیں کرتی لیکن اس یودھ میں یہ نیم ٹوٹے اور بار بار ٹوٹے کبھی روس نے تو کبھی یوکرین کی سینہ نے رہائشی علاقوں پر گولے داگے ڈونس سے حملے کی لیکن اس بار زیلنسکی نے بہت ہی خطرناک قدم اٹھا لیا زیلنسکی کی سینہ نے ڈونس میں ایک یونرسٹی پر کلسٹر بم سے حملہ کر دیا کلسٹر بم سے حملہ رات کے وقت ہوا حملے کے بعد بلڈنگ کے آس پاس اپرا تفری مچ گئی چیک پکار مچ گئی پوری بلڈنگ دھو دھو کر جلنے لگی آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ حملہ کتنا خطرناک رہا ہوگا روس کے قبضے والے ڈونس کے میئر کا عروب ہے کہ یونرسٹر بم سے حملہ کیا گیا آگ پر کابو پانے کے لیے سو سے زیادہ فائر فائٹرز کو گھنٹو مشکت کرنی پڑی رات کے اندھیرے کے بعد اب دین کے اجالے کی تصویر اور درانے والی ہے اس اٹیک کے بعد یونیورسٹی کی بلڈنگ پوری طرح سے ملوے میں تفتیل ہو گئی آگ اتنی بھی شرکی کی کئی دن تک اس پر پوری طرح سے کابو نہیں پائے جا سکا کلسٹر بم نے کچھ نہیں چھوڑا اٹیک کے بعد سب کچھ تباہ ہو گیا ڈانیسٹ میں یونیورسٹی پر کلسٹر بم سے حملے کے بعد سب پوتین گصے میں ہے پوتین اب زیلنسکی کو سبق سکھانا چاہتے ہیں تو کیا پوتین اب ایک حملے کا بدلہ سو اٹیک کر کے لیں گے کیا ایک بلڈنگ کا بدلہ پوتین زیلنسکی کی سو عمارتوں کو گرا کر لیں گے پوتین کیا کریں گے یہ کوئی نہیں جانتا پوتین کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ صرف اور صرف پوتین جانتے ہیں کہ زیلنسکی کو اگلی چوٹ کہاں اور کیسے پہچانی ہے دنیا کو اس کی جانکاری تب ہی ملتی ہے جب روس کے راشترپتی اپنا اگلا قدم بڑھا چکے ہوتے ہیں پوتین نے جب کلسٹر بم کو لے کر وارننگ دی تھی تو میسیج امریکہ تک بھیجا گیا تھا پوتین پہلے ہی زیلنسکی اور بائیڈن کو کلسٹر بم کے استعمال پر انجام بھگتنے کی دھمکی دے چکے تھے پوتین پر انجام بیدیگی کلسٹر بم یعنی وہ خطرناک دھماکے والا حتیار جو بہت بدنام ہے آدھی دنیا اسے نفرت کرتی ہے لیکن اب وہی کلسٹر بم زیلینسکی کی مجبوری بن گیا ہے یوکرین پر چوترفہ حملے کے بعد زیلینسکی اب پلٹوار میں کلسٹر بم سے حملہ کر پتن کو ڈھرانا چاہتے ہیں پتن کا دعویٰ ہے کہ بڑے دھماکوں کے لیے یوکرین ہر روز 5 سے 6 ہزار توپ کے گولے فائر کر رہا ہے